پریشان مت ہو بس اپنا کام کرتے جاؤ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں جس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن اس کنٹری میں رہنا وہ آپ کے اختیار میں ہے اس کو آپ بدل سکتے ہیں آفیس میں جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں نائن ٹو فائف میرے ایک منٹور تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نو سے لے کے پانچ وجہ تک جو کام ہوتا ہے نا آپ کا اس کو آپ نے پوری محنت سے کرنا ہے کیونکہ وہ جو ٹائم ہے نا وہ آپ کے اختیار میں آئے نو سے لے کے پانچ تک آپ نے نہ کوئی پرسنل فون اٹھانا ہے نہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو جس کا تعلق کام کے ساتھ نہیں ہے نو سے لے کے پانچ تک آپ کا پورا فوکس اپنے کام کے اوپر ہونا چاہیے بڑی ڈیٹیل میں ہاں کوئی فیملی کی کول آئی ہے چاہے میٹنگ بھی ہے اس کو فوراں اٹھا کے ایک دفعہ پتا کرنا ہے کون ہے خیریت تو ہے کیونکہ فیملی سب سے زیادہ پرائیورٹی ہے لیکن نو سے لے کے پانچ تک آپ نے سوشل میڈیا ہر چیز کٹ اف کر کے صرف اور صرف جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ڈیپ فوکس کرنا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے اب اس کے آگے ترقی نہیں ہوتی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں منت کرنا آپ کے کنٹرول میں تھا ترقی نہیں ہو رہی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں کیا ہے کہ جہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی جہاں سے پیسہ نہیں آ رہا یا جس کنٹری کے اوپر جہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی وہاں سے موو ہو جائیں چینج ہو جائیں کمپنی ہے نئی پیسہ آپ میند کر رہے ہو ایفرٹ کر رہے ہو پوری امانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ کو ریوارڈ نہیں مر رہا اس کمپنی کو آپ چینج کر کے پہلے آپ بات کریں کوشش کریں نہیں ہو رہا چینج کر کے دوسری جگہ کے اوپر شفٹ ہو جائیں اب ہمارا جو مائنڈ ہے نا اس کے اندر فریم بنائی گی جاتے ہیں فریم جو ہوتے ہیں نا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا ڈیفیکلڈ کونسیپٹ ہے لیکن آپ انٹیلیجن لوگ ہیں مجھے پتا ہے آپ سمجھ جائیں گے میں جو آپ کا سمجھانا چاہ رہا ہوں جب آپ بچپن سے پیدا ہوتے نا تو آپ کے فریم بنا دیے جاتے ہیں جو ایجوکیشن آپ پڑھتے ہو اس کے اندر کتابوں کے اندر کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ تمہارا ملک ہے یہ یہ جو جہاں پہ جاب کرو گے یہ اچھی ہے یہاں پہ کرو گے بری ہے یہ چیز یہ جو کرائیٹیری ہے نا یہ یہ فریم بنائے ہوئے اب یہ فریم بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ پڑھتے آئے ہو جو آپ مشرطی علوم پہ پڑھتے آئے ہو جو کتابوں میں پڑھتے آئے ہو جو آپ سنتے آئے ہو وہ فریم اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے کسی اورگنیزیشن نے کسی بندے نے ایک اورگنائز طریقے سے ایک سیٹ اوف فریم بنا دیئے اور وہ فریم کا مقصد کیا ہے کسی کا مفاد وہ فریم کا مقصد کسی ملک کا مفاد ہو سکتا ہے وہ فریم کا مقصد کسی پرسن کا مفاد ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کا مفاد ہو سکتا ہے اس مفاد کے تھرو پھر جب آپ کو اس سے گزارا جاتا ہے نا اس فریم میں سے تو اس کی جو اینڈ پروڈک نکلتی نا وہ آپ کے یہ خیالات نکلتی ہیں وہ آپ کی ایک لیمٹ ہی نکلتی ہے ایک باؤنڈری جو آپ بناتے ہیں نا وہ باؤنڈری نکل کے باہر آ جاتی ہے پھر آپ اس کو پھلانگ نہیں پاتے جیسے اب آپ اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں اپنے گاؤں میں رہ رہے ہیں تو ایک فریم بن گیا یا رہا ہے سادہ پینڈ ہے تو آپ اب اپنے وہ چاہے جو مردی غلط کریں لیکن آپ ساتھ کس کو دے گئے اپنے پینڈکا کے سادہ پینڈ کیوں کیونکہ وہ فریم بن گیا ضروری نہیں کہ وہ فریم ٹھیک ہے حالانکہ جو انسان دنیا میں آیا وہ تو پتہ نہیں کہاں فریقہ سے کہاں سے جو آدم الاسلام چلے کہاں کہاں کیا کیا ہوا اور پھر آپ ادھر پہنچے تو اصل میں جو اسطلاحات ہے وہ تو وہاں سے نہیں ہوا نا آپ کا لیکن فریم ہے کیونکہ بنا ہوا کیونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے ساڑھا گاؤں ہے ساڑھا ملک ہے ساڑھی کمپنی ہے ساڑھی ذات ہے ساڑھی وہ ہے تو آپ نے اس فریم کو فالو کرتے ہوئے آپ نے آپ کے ایکشن جو ہے آپ کی زندگی جو ہے ان فریمز کے تحت چلنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ فریم کو کوئچن کرنا یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ جیسے ہی آپ اس فریم کو کوئچن کریں گے نا تو باقی جو اردگرد آپ کے لوگ ہیں نا اب ان کے پاس بھی وہی فریم ہے ان کی سوچ بھی اسی فریم کے تحت موو ہو رہی ہے آپ جب بھی کوئچن کریں گے آپ کو اس کا جواب لوگوں سے نہیں ملے گا کیونکہ ان کا بھی وہی فریم ہے جو آپ کا فریم آپ کو اس فریم کو کوئچن کر کے اس کا جو جواب ہے نا وہ خود سے ہی نکالنا پڑے گا کہ یار میری حالت اتنی بری کیوں ہے میں ایک غلط جگہ کے اوپر کیوں رہ رہا ہوں چلو میں پیدا ادھر ہو گیا میری گلتی ہوگی میرے کلوں یا آپ سے بھی غلطی نہیں ہوئی جیسے بھی آپ آگے ادھر اب وہ تو آپ کی اختیار میں نہیں تھا لیکن آپ کی اختیار میں یہ ضرور تھا کہ یار وہ پینڈ وہ جگہ وہ شہر وہ کنٹری اس کو بدل کے کہیں اور چلے جائیں کہیں اور بنا لیں اور وہ جو اس کے بعد پھر وہ جو میمری رہتی نا وہ جو خیالات رہتے ہیں وہ جو فریم کی وجہ سے آپ کے برین میں بار بار وہ خیالات ہے یار میرا ملک میرا پینڈ میرا گاؤں میرا شہر میری میری ذات میری کاسک وہ یادیں ہیں وہ یادوں سوچوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف ایک سوچ ہے وہ فریم نے آپ کے ذہن کے اندر بٹھا دی ہوئی ہے جس کو آپ بار 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 مائنڈ کرا کرا کے اپنے آپ کو ٹورچر دیتے جاتے ہو اور پھر وہ کہنے نا وہ فیرو تھی ناز دے ہو فیرو سی جگہ تھی دوبارہ دوبارہ بیک فائر کرتے ہیں حالانکہ آپ ترقی کر گئے ہوتے ہیں اس سٹی سے اس گاؤں سے اس جگہ سے نکل کے دوری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ بار بار کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچیں گے پھر دوبارہ ادھر جانے کی کوشش ہوگی کچھ کام کرنے کا سوچیں گے پھر دوبارہ ادھر کا سوچیں گے کیونکہ وہ مائنڈ میں ایک فریم آپ کے فکس کی ہوئے ہیں اب ان فریمز کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اور اس گین کے لیے وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ڈالی جاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے سوسائیٹی کے اندر رائٹ اور رونگ کے جو کانسپٹ ہوتے ہیں وہ کچھ گروپ سے بنائے ہوتے ہیں اور وہ کیوں بنائے ہوتے ہیں وہ اس لیے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول کیا جائے آپ کی لائیو کو آپ کے ایکشن کو کنٹرول کیا جائے اب ایکشن کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے قانون بنا دو لتن نہ ڈنڈے نہ کنٹرول کرو جو کہ غلط طریقہ ہے اور اس کا رائی طریقہ کا کنٹرول کرنے گا کہ آپ کی سوچ میں وہ فریم ڈال دو بچپن سے پیدا ہوتا ہی تاکہ آپ اسی فریم کے طرح چلے تو آپ پھر اس طرح چلے کہتے ہیں جو نسل غلام ہوتی ہے وہ آگے سات سالوں تک غلام کیسے رہ جاتی کیونکہ ان کے فریم ہی ایسے بن جاتے ہیں چھ سات سات نسلیں غلام رہتی ہیں اب ملک کے اندر جو آپ کی سیاسی سیچیشن چلتی ہے پلس ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے آپ اپسٹ ہو جاتے ہو ایسی حالانکہ آپ کی ذات تو اڈی ذات کوئی نہ فائدہ نہ تو اڈی ذات کوئی نقصان بس آپ نے ایک ایموشنلی اپنے آپ کو کیونکہ اٹیچ کر لیا چیزوں کے ساتھ آپ نے ملک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سیاست کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا ہے چاہے آپ کی لائف کے اوپر کوئی بہتری نہیں بھی آ رہی لیکن آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنا ذہنی ٹینشن پریشانی کریئٹ اپنے 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 ایک فرسٹیشن انیسیسٹی ڈال لی ہوئی حالانکہ ایس سیاستدانوں نے نہ تنہ دانے دینے ہیں نہ انہوں نے بچے انہوں نے دو دے پلانا ہے آپ نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے دو تین سالوں کے بعد یہ جو سیچویشن ہے یہ ساری بالکل ڈیفرنٹ ہو جانی ہے اور آپ نے کہنا ہے یار میں اپنی نقصان کر بیٹھا تو آپ اس فریم سے نکلیں میرا یہ کہنا اس فریم سے نکل کے نا آپ اپنی لائف کو بروڈر آسپیکٹ میں دیکھیں بروڈر آسپیکٹ میں اور اپنی جو کرنٹ لائف ہے نا آپ کی ذات ہے اس کو دیکھیں کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں کیسے آپ جاب پہ اوپر جہاں پہ کام کریں نو سے لے کے پانچ تک محنت کر کے اس کے اوپر مزید کام آپ کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنی بیوی بچوں کی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو جو زندگی ملیا وہ ایک ہی دفعہ ملی ہے بار بار نہیں ملنی آپ وری ہے نا ٹینشن پریشان ہونا اس کا جو اصل گول ہے نا ابجیکٹیو ہے وہ ایک ہی ہے وہ گول اور وہ گول کیا ہے اس کا ابجیکٹیو وہ یہ ہے کہ آپ کو الٹ کرنا کہ پریشان ہو کے کوئی ایکشن لو مثال کے طور پر آگے شیر آ رہا ہے باگ کے آپ کی طرف آکے کتا آکے آپ کو جھپٹ رہا ہے آپ کے موں کے پر وری ہونا بنتا ہے فوراں سے وری ہوں گے نہیں تو آپ سٹیں گے نہیں وری ہوئے ہے فوراں سے آپ نے ایکشن لیا آپ سائٹ پہ ہوگے کام ٹھیک ہو گیا آپ بوکھے ہیں بوکھ لگی ہوئی ہے پریشان ہوئے فوراں سے آپ نے کوئی ہلا گھلا کیا آپ نے ریزک کٹھا کیا کھانا پیا کھایا آپ کی پریشانی ہے یہ کام ہے بس وری ہونے کا لیکن اگر آپ کسی چیز کو پکڑ کے کسی مدے کو پکڑ کے آپ بار بار اپنے مائنڈ کو ادھر ٹورچر کری جا رہے ٹورچر کری جا رہے ٹورچر کری جا رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو فنکشن ہے نا اوپر والے نے آپ کے اندر دیا پریشان ہونے کا اس کو آپ میس یوز کر رہے ہیں اوور یوز کر رہے ہیں ایک گاڑی ہے کوئی موڈ سائیکل ہے آپ اس کو میس یوز کر رہے ہیں ذرا پاڑ آنزتے چلاو انہوں جس لیے وہ بنا نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا پھوٹ جائے گا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی آپ کا کری جا رہے ہیں ٹورچر کری جا رہے ہیں آپ نے جو گول تھا نا اس کا وری ہونے کا پریشان ہونے کا وہ یہ تھا کہ آپ ایکشن لے کے فوراں سے چیز کو ٹھیک کرو وہ آپ نے ہٹ کے اس فنکشن کو میس یوز کرنا شروع کر دیا اس لئے زیادہ سوچا بھی مت کرو صرف سوچنے کو رکھو ایک نورمل ایکشن کے تحت آپ چیز میں پلان کرو ایکشن لوگ کا نہیں ختم ایکشن لوگ کا نہیں ختم اور اپنے حالات پر فوکس کریں کہ آپ نے اس کو کیسے امپروو کر کے جانا ہے یہ جو فریم لوگوں نے آپ کے اندر ڈالے ہیں ان سے آپ نکلیں چاہے وہ ملک کا فریم ہے چاہے وہ کسی سیاستدان کا فریم ہے چاہے وہ کسی ادارے کا فریم ہے چاہے وہ آپ کی جاب کے اوپر فریم آپ نے بنایا ہے چاہے اپنے علاقے کا فریم بنایا ہے اس فریموں سے نکل کے اپنی ذات کو بہتر کریں کیونکہ یہ فریم آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کوئی فریم نہیں ہے اپنا بہت سا خیار کے کوئی کامیٹ روز روز آئے گا تینکیو سو مچ